اعوذ باللہ حیمین الشیط و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج نہ کوئی عمل نہ کوئی وصیفہ آج صرف بات کی جائے گی جو آج کل جو بہت سیدہ شو ہے ہمارے بہت سیاسے بہن بھائی ہیں جو اس بات پر ہم سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم مدرسے والے آپ کو یہ بتائیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں جو ایک بہنہ ہے ماروی سرمت میرا خیال میں اس کا نام ہے میں زیادہ تر اس کو نہیں جانتی لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا وہ سب کو ایک پیغام دے رہی ہے ایک اون لائن آ کر پیغام دے رہی ہے کہ میرا جسم میری جو ہے مرزی ہے میں جو مرزی کروں یا سب کو یہ پیغام دے رہی ہے عورتوں کو پیغام دے رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی عصت آپ کا رتگہ آپ کا مقام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑا ہے کیا انہیں پردے کا حکم نہیں ہوا تھا کیا ان کے اوپر سختییں اور مجبورییں آئیں کیا انہوں نے اس میں پردہ نہیں کیا تھا اب ایک دفعہ جا کر جو امام شہادر کے نو محرم دس محرم کے دنوں کو دیکھیں وہاں پر کیا تھا وہ بھی تو پردے کے بغیر جنگ لڑ سکتی تھی وہ پھر خیموں میں کیوں بیٹھی تھی اپنی بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی کیا فوق پردہ کیا وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتی تھی وہ باہر آنے ہی سکتی تھی انہوں نے بھی تو پردہ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاکمہ تو سہرہ آس رجوان سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھوکی ہوں گی تو کیا میں باہر جا کے کام کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ آب باہر چلی گئی تو میری امت کی تمام بیٹییں باہر جائیں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں رہ کر جو درخت تھا اس کے پتے گر رہے تھے وہ پتے کھا کر گزارا کرو تو حضرت فاطمہ نے پتے چونس کا درخت کے تو اپنا پیٹھو اپنے پچھوں کا پیٹھ بھرا یہ میری نبی کی بیٹی ہے کہاں پر ہے میری نبی کی بیٹی آج سروں سے دبھٹے اترے لباس چھوٹے ہوئے تو کس وجہ سے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے بات عورتوں کی نہیں ہے بات ہے معاشری کیلئے معاشرے نے اس چیز کو علاؤ کیا ماں باپ نے گھروں میں علاؤ کیا بھائیوں نے شہروں نے گھروں میں علاؤ کیا تو بیٹیوں نے سروں سے دبھٹے اترے وہ باہر نکلے انہوں نے زنا کیا ایک لڑکی لپٹ کے اپنے جسم کو چھپا کر باہر نکل دیا ایک لڑکی دبھٹا نہ ہوگے اور خوشبو لگا کر باہر نکل دیا وہ موتبر ہوگی یا دبھٹے والی موتبر ہوگی ہمارا اسلام کس چیز پر کھڑا ہے ہمارا اسلام ایک پردے پر کھڑا ہے اگر ہمارا پردہ ہی نہیں ٹھیک یا ہمارے پردے کا احترام ہی نہیں ہماری پوری دنیا میں پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں جہاں پر کوئی بچی پردہ کرتی ہے بیٹی ماں بہن پردہ کرتی ہے اس کی پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں میں خدا کا خوف کرے جو ایسے کہتی ہیں کہ ہمارا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیکھا تھا قیامت آئے نہ کرونا وائرس آئے نہ بیمارییں آئے نہ تکلیفیں آئے نہ کر کیا رہے ہیں اگر کچھ لوگ دیکھیں کہ کرونا وائرس لوگوں نے پھیلا دیا کہ ہاتھ دھو مو دھو تین سے چار مرتبہ دھو تو میرے اللہ نے کیا تم آیا نماز پڑھو وضو کرو تین سے چار مرتبہ اپنے جسم کو دھو جو مطلب کے ہر وقت سامنے ہیں خدا کا خوف کرے میرے نبی میرے اللہ کی حکمت دیکھے کہاں تک جاتی ہے تو خواتین بہت کرتی ہیں بردوں کی کیا اللہ کا دین اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں بیدا کیا یہ انتہان کا وقت ہے غیر مرد تو عورت کی خوشبی بھی سونگ لینا تو اس کے پر جنت حرام عورت پر کر دی جاتی ہے میرے نبی نے یہ وقت نہیں دیکھا میرے نبی نے ہم لوگوں کے لیے دعائیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک جو ہے تکلیف میں تھے آپ تو آپ میرے امت ہی بکارتے تھے کہ میرے امت کی بخشیش کیا یہ وقت آ گیا کہ ماں بیٹنے بیٹنے آج اس بات پر کھڑی ہیں کہ پردے پردے کی چلانے لگیں خدا کا خوف کرے خدا کا خوف کرے اللہ سے ڈرائیں کیوں اپنے آپ کو ادوزہ کیا کا اندر بنانے لگے کیوں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے شرمندہ میرے نبی کے آگے شرمندہ کرنے لگے میرے نبی کے امت بنو نہ کے گناہ کرو پردہ پردہ کیا ہے والدین کے لیے عزت کا باوز فخر بلند بائیوں کے لیے عزت عظمت محبت شکروں کے لیے دنیا کا کیلتی سنمایہ اولاد کے لیے اندہ نمونہ کیا اپنی اولاد کو سکھائیں گے کیا اپنی اولاد کو کہیں گے کہ ہم آج آپ کو پتا ہے کہ جو پردہ سکھاتا ہے وہ آج کل ہم اپنی اولاد میں انٹر کر رہے ہیں اگر ہم پردہ نہیں کرتے پردے کا احترام نہیں کرتے غلط بات کہتے ہیں تو بناوز ملہ مجھے تو وہ بات کہتے ہیں بشارماتی ہے جو اس بھینا نے کہی کیا آپ پھلا کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں کیا یہ امتی ہے یہ اپنی نسل کو سکھا رہے ہیں نسل تو سرمایہ ہے نسل تو سدکہ جاریہ ہے نسل تو آپ چاہے تو فتنہ بنا لے تو آپ فتنہ بنا رہے ہیں آج آپ کی بیٹی آپ کے سر پر دوبٹہ نہیں دیکھے گی تو اکل کو آپ سے سوال کرے گی کہ ہم ہمارے سر پر دوبٹہ کیوں نہیں تھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عورت سر پر دوبٹہ نہیں لیتی شیطان پشاک کرتا ہے شیطان پشاک کرتا ہے خدا کا خوف کرے دوبٹے کو لینا حجاب کرنا ابایا پہلنا اپنے جسم کو لپیٹنا کیا گناہ ہے گھر میں عزت سے احترام سے اپنے گھر میں رہتی ہے جو بیٹی گھر میں نماز پڑھتی ہے قرآن پڑھتی ہے پردہ کرتی ہے دوبٹہ لیتی ہے کیا پورے خاندائے میں اس کا نام بولوالا نہیں ہوتا کیا لوگ اس کو کہتے نہیں یہ بچی بہت اچھی ہے واقعی ماں باپ میں تربیت کی ہے جو لڑکی گلے میں دوبٹہ پہنتی ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو سوار کے رکھتی ہے کیا لوگ کہتے نہیں کہ اس کی ماں باپ میں اچھی تربیت نہیں ہی کس کے اوپر نام آتے ہیں آپ کے ماں باپ کے اوپر آتے ہیں عورت کا تو عورت سے پڑھتا ہے عورت کا تو اللہ باپ نے عورت سے پڑھتا کا جو انسا ہے اللہ باپ نے کسی کے سامنے عورتیں آج کل کیا کر رہی ہیں باہر ایسے ننگے سروں سے باہر نکلتی ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کی کیا لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں ہمیں تو کوئی بھی مسلمان کہے گا ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم نبی کے امتی ہیں جو مائے بہنیں بیٹییں پڑھتا کرتی ہیں تو وہ سلطت امت محمدت کی جو ہے شہزادییں کہلاتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اس کی شہزادییں کہلاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں باری کپڑا پہتی ہیں سروں پر دوبھٹا نہیں لیتی اور اپنے بالوں کو اس طرح سے بنا کر رکھتی ہیں جیسے اونٹھوں کے کوہان تو وہ عورتیں اپنے جسم کو ایسے لچا کے چلتی ہیں خوشبو لگاتی ہیں تو وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سون پائیں گے جو رڑکییں کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کرتی ہیں ہماری سوچ صاف ہے ہمارا ذہن صاف ہے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں تو آپ کا ذہن جتنا بھی صاف ہو جتنا بھی آپ اپنے آپ کو عزت اور وقار والی سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتی پردے کا حکم تو ان پر بھی تھا ایک مرتبہ ایک بزرگ نے میں فیل میں اپنی ہتیلی کو بند کیے رکھا انہوں نے فرمایا سارے حجوم سے کہ اس ہتیلی میں کیا ہے سب نے سوچا کہ سونے ہوں گے ہیرہ ہوگا یا کوئی قینتی چیز ہوگی سب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کھول دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں تو جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر چند پتھر تھے تو ان بزرگوں نے کہا کہ عورت کی مثال ایسی ہے کہ جب ہاتھ بند رہا وہ پردے میں رہی عزت و عبرو سے اپنے گھر میں رہی تو وہ ہیرے جو رات سے بھی بلند ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو مطلب کہ باہر نکالتی ہے تو وہ اس مثال میں اس مٹھی کی طرح ہے جو کھل جائے اور وہ بے عبرو بے پردہ ہو جائے تو یہ چند کنکرییں جو انسی ہیں عزت اور ان کی قیمت بہت بلند ہیں اگر وہ بند ہیں اور اگر وہ باہر کھل کر آجاتی ہیں تو پھر اس کی کوئی بھی جو دنیا کی جو سلطنت ہے یا دنیا کا جو اسلام ہے اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روچ سکتا اور میری اس بہن کو پیغام ہے کہ جب عورت مرتی ہے تو اللہ پاک نے مرد کو تین کپڑے دیئے تین کفن کے تین بیس ہوتے ہیں اور جب عورت مسلمہ کی عورت مرتی ہے تو اس کو ہنچ کپڑوں سے بھی زیادہ کپڑوں ملے بیٹنا فضل تو جب اللہ نے عورت کا اتنا پردہ رکھا اپنے پاس بلانتے وقت اللہ تعالی نے عورت کا اتنا پردہ رکھا پھر یہ عورت کیسے اپنے آپ کو اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہے کیا وہ مسلمان نہیں میرے خیال میں جو عورتیں ایسی بات کرتی ہیں وہ مسلمان نہیں جو عورتیں اس قسم کی بے حیائی پھیلاری ہیں وہ مسلمان نہیں میری دعا ہے میری یہ جو سب سے اپیل ہے میری بہنوں سے جو مجھے سن رہی ہیں میری بھائیوں سے جو مجھے سن رہی ہیں پلیز اپنی بہن بہنوں کو اپنی ماںوں کو اپنی بیٹھیوں کو عصت اور پردہ کرنا سکھائیں حیاء میں رہنا سکھائیں ورنہ تکلیف کسی ہونی ہوگی میرے نبی کو ہوگی میرے نبی نے ایسی دنیا نہیں دیکھے میرے نبی نے ایسا اسلام نہیں دیکھا اللہ پاکہ ہمیں میرے نبی کا جو حکم ہے شریعت ہے سنت ہے اس کو پورا کرنے کی تفیق عطا فرمائے مجھے زیادہ جو ہے بول نہیں بولنا آتا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے خدا کا خوف کریں وہ بہنے جو بڑے بڑے چاٹ پکڑ کے لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مطلب کہ ہماری زندگی ہے ہمارا جسم ہے خدا کا خوف کریں میرے نبی نے جب بھی کسی عورت کو سر کے بد بٹا نہ لیا دیکھا تو اپنے چادر اتار کر ان کے سروں پر ڈالیں یہ کیسے یہ عورتیں ہیں یہ کیسے محمد احمدیہ کی بیٹی ہیں خدا کا خوف کریں دنیا میں بہت سے کتابیں ہیں مگر غلاب صرف قرآن پاک کو چڑھا دنیا میں بہت سے امارتیں ہیں لیکن غلاب صرف خانہ کعبہ کو دیا گیا دنیا میں بہت سے عورتیں ہیں مگر پردہ مسلمان خواتین کو دیا گیا یعنی ہمیشہ عزت والی چیز کو پردہ دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی تفیق فرمائے اور ان بہنوں کے دلوں میں رحم فرمائے ان بہنوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی امت کو جاگر کرتے سنت کے احکاموں میں سے کچھ احکام یہ بھی ہیں کہ عورت کو جب وہ رستے میں چلتی ہو تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے کونی میں چلے سائیڈ پہ چلے عورت جسم کو مٹلا کے نہیں بلکہ چھپا کر لپیٹ کر بڑی ساری چادر میں یا ابائیں بچائیں عورت کے کندے اور جسم بالکل نہ ہلے زمین پر اس طرح چلے کہ زینو تو ظاہر ہوا ہے مسلمان امت محمدیہ ظاہر ہو نظرے جھکا کے چلے محرم کے بغیر سفر ہی نہ کرے باپردہ ہو کر چلے اپنی ایڑیوں میں جوتی جنسی ہے وہ چھوٹی پہن کر چلے جو نظر بھی نہ آئے پاؤں میں کوئی ایسی چیز پہن کر چلے جس سے آواز ہو وہ چلنا ہی حرام ہے میری پیاری بہنوں اور ماؤں خدا کے لئے اپنے آس پاس کے محول کو ٹھیک کرو ورنہ وہ دن دور نہیں جب اللہ کا عذاب آنے والا ہے جب اللہ کے بکار اٹھنے والا ہے اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے ہمیں جواب دے ہونا ہے خدا کے لئے میری آواز دنے میری بہنوں میری ماؤں بیٹیوں میری آواز بنا جو لڑکی ہے گھروں میں تو بٹا نہیں لیتی یہ باہر جا کر اس طرح کا محول بناتی ہے ان کو سبت کے لئے آپ اٹھو ہماری نبی نے اس دن کو کبھی نہیں دیکھنا ہماری نبی کی اور روح کو نہیں تڑھو میرے نبی نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری بیٹییں جو انسی ہیں امت مسلمان کی بیٹییں جو انسی ہیں بے آپ روپے پڑھتا چلے اور ان کی جو بیٹییں ہیں وہ اس طرح کی آوازیں کریں وہ مسلمان ہی نہیں جو میری نبی کی سنت کو نہ اپنائیں خدا ہمیں اس جیسے بجائے یا اللہ پاک یہ بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے نبی کی امت کی بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے ہماری بہنوں کے دلوں میں رحم فرما یا اللہ پاک ہمیں عزت کا مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہماری رحمتیں اور برکتیں ہمارے ماں باپ کے سروں پر سلامت رکھیں ہماری عزتوں کو سلامت رکھیں یا اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو اس جیسے دور رکھیں حرام کام سے دور رکھیں آج جو زناکاری ہو رہی ہے آج کاش ہم اپنی بیٹیوں کے سروں پر دبٹے رکھتے ان کو ہجاب دیتے تو سامنے جو گزرنے والا مسلمان بھائی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھتا نہ زنا ہوتے نہ گناہ ہوتے یا اللہ پاک ہم سیاہ کھار گناہ کھار بندے ہیں یا اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو محف فرما دے یا اللہ پاک ہم آپ کے عذاب کو آواز نہیں دیتے یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندان نہیں کریں یا اللہ ہماری نظری نہ چکے ہم اپنے نبی کے سامنے فقر سے کھڑی ہوں یا اللہ ہمیں عزت و عبروں کی موت عطا فرما یا اللہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر دین اسلام کو پھلائیں ہمیں سب کو توفیق عطا فرما میری پیارے گہن بھائیوں میرا یہ پیغام جس نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ہمارا جس میں ہماری مرزی ہم جو مرزی کریں خدا کا خوف کریں امت مسلمان کی نسلوں میں یہ باتیں نہیں پھیلائیں بلکہ آپ کو تو ایک مثال امت بننا چاہیے آپ کو تو ایک مثال امت رہنا چاہیے کرونا وائرس ہمارے ملک میں کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہمارے نبی کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیٹیوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں میرا خود دل کہتا ہے میرے نبی ہمارے ساتھ چلتے ہیں میرے نبی کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی اور جو جس بہن نے یہ بات پھیلائی ہے سوشل میڈیا پر مجھے مجبورا نہیں کہ بیان جو انسا ہے آپ سے کرنا پڑا اگر کوئی غلطی ہو تو اپنی اس بہن کو معاف کر دیجئے لیکن میرے اس پیغام کو آپ دور دور تک پھیلائیں بہنوں کو پنچائیں جو بہنیں تو بٹا نہیں لیتی سر پہ اپنے سر پہ کفن لپیٹ کر جو بہنیں چلتی ہیں ان کے لئے مبارک ہو وہ دن آخرت کا جب میرے نبی خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امت میں یہ چیزیں انٹر کی کیا ان کی سنتیں ہم نے کیونکہ گھروں میں نمازیں ہی پڑھی جاتی قرآن ہی پڑھے جاتے ہمارے نبی کی امت میں کوئی ایسی چیز نہیں آری نہ اس وجہ سے ہم سب گناہگار ہو گئے ہم سب سیاہ کا ہنجار ہو گئے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹییں بننے کی تفیق فرما یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی امتی ہیں سچے امتی بننے کی تفیق فرما اگر میرا کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو یہ دور تک پھیلائیں لوگوں تک شیئر کریں میرے اپنے نبی کی بیٹی بن کے اس بات کو آپ تک پنچائیں آپ آگے آپ کا کام ہے کہ اپنے اس نبی کی بیٹی کے تمام بیٹیوں تک پنچائیں ہم اگر آج اپنے چھوٹی سی اپکاوش کی بیٹی سے لوگوں تک یہ آواز نہیں دون جائیں گے یہ کیا مانے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ہمارے دین کا ہماری نسلوں کا تو اسے کے ساتھ یہ بہنہ اجازت چاہتے ہیں اب نہ خیال رکھیں اللہ حافظ